اچھا رائے صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ اس کمیشن کی جو قیام ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب جب کمیشن بن گیا ہے تو اب اس بات کے انظار نہیں کرنا چاہیے کہ کمیشن بیٹھے کمیشن تحقیقات کرے اور تحقیقات کر کے بعد جو وہ اپنی سفارشہ دے گا اس پہ پھر آگے بڑھا جائے تو اس پہ آپ کی کیا انپوٹ ہے دیکھئے دل صاحب یہ بالکل میں اس سے دفاع کرتا ہوں قانون بھی یہی کہتا ہے ہمارا جو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکس 2017 کا وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو جو پبلک ایمپورٹنس کا ہو جس کی بوابط انکوائری کروانا ضروری ہو تو فیڈرل گورنمنٹ وہ کمیشن تحقیق دے گی اس میں وہ میٹرز بھی شامل ہیں جو جنرل انٹریسٹ کے ہیں یا دیریکٹ یا پھر بائٹل کنسرن آف پبلک کے ہیں ان کو بھی لیا جا سکتا ہے ان پہ بھی انکوائری کروا سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو یہ تو کمیشن ہے یہ بار بار نیاز اللہ نیازل صاحب میرے مہترم بھائی ہیں ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ ایک ایگزیکٹیو ہیڈ کے نیچے یہ کمیشن تشکیل دیا گیا اور وہ باعث دو گا اور اس سے پہلے بھی پولٹیکل پارٹیز کی ایک دو پارٹیز کی سٹیٹمنٹس اس حوالے سے آئیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کمیشن کو منڈیٹ حاصل ہے سپریم کورٹہ پاکستان کا سپریم کورٹہ پاکستان نے دو دن اس پر ڈیلیبریشن کی گینٹو ان کے اجلاس ہوئے پھر جو انہوں نے کنکلوڈ کیا جس نتیجے پہ وہ پہنچے جو کنسنسیس ڈیولپ کیا وہ یہی تھا کہ پرائم نسٹر پاکستان سے بات کی جائے اور ایک پراپر کمیشن تشکیل دیا جائے تو کمیشن تشکیل دیا گیا اور ایسے بندے کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی وکیل پاکستان کا کوئی قانوندان یا لیگل فریٹینٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد ان کے کردار پہ یا ان کے باضی پہ یا ان کے کنڈکٹ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اور وہ بڑے کمپیٹنٹ بھی ہے ماشاءاللہ اچھا ایک مقصر جواب دیجئے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بینچ بار اور خاص طرح پر بارستہ کریں یا سیاسی جماعتیں بھی اس میدان میں کودیں دیکھیں سیاسی جماعتوں کا مجھے سمجھ نہیں آتی نیاز اللہ نیازی صاحب بیٹھے ہیں میں پھر ان سے معذرت کے ساتھ بسد اترام میں ارز کرتا ہوں کہ پی ٹی اے کیسے جزیز کے ترجمان بن گئی یعنی جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تو موقع قسم کے ارزامات نیازی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بینے بھی ان کا کیس رہا تھا حامد خان سے نہیں نہیں جو جو جہازی صاحب کی جو ایفٹس ہیں چلو میں اس کے جواب دیتا ہوں نے آپ سے لے لیں ان سے جواب نیازی صاحب کی جو ایفٹس ہیں ذاتی حیثیت میں میں انہیں بلکل میں دیکھا کہ جو تحریک تھی بکلا کی اس میں بھی بلکل آگے آگے رہے انہوں نے کوئی خواہ سے بینیفٹس نہیں گئے ان کے ساری بات وہ ان کی ذات نہیں میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پارٹی کیسے ترجمان بن گئی پولٹیکل پارٹی کے بار بار یہ کمیشن کو رد کر رہے ہیں یہ ان کے الیگیشنز کو بلکل قرآن کے حرف عرف مان لیں اور جدیز کا آپ دیکھیں کہ جو خط لکھا انہوں نے اس کا پیرا نمبر الیون پڑھ لیں اس میں انکوائری ڈیمانڈ نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ جوڈیشن کنونشن کال کیا جائے وہاں پہ تقریر ہو اور اداروں کو اداروں کے سامنے کھڑا کر دی